بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد مختارات اول حضرت صدیق وہ جب ستایا گیا مکہ میں تو ارض حباشہ کے ارادے سے نکل کھڑے ہوئے راستے میں ابن الدغنہ سے ملاقات ہوئی اے ابو بکر تمہارے جیسے شخص کو نہ نکالا جا سکتا ہے اور نہ وہ نکل سکتا ہے لا یخرجو وہ اپنے دیار کو اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا ولا یخرجو اور نہ اس کو کوئی نکالا نکالے گا اس کو نکالا نہیں جائے گا اور نہ وہ نکلے گا خود اِنَّكَ تُقْسِبُ الْمَعْدُومَ آپ فقیر کو عطا کرتے ہیں تُقْسِبُ الْمَعْدُومَ اِنَّكَ تُقْسِبُ الْمُعْدِمِ المُعْدِم کہتے ہیں فقیر کو اَعْدَمَ سَي اَعْدَمَ اَيْسَارَدَ عُدْمٍ عُدْم کہتے ہیں کچھ نہ ہونے کو وَجَدَا كِزِدِ عَدِمَة وَجَدَمَنِ پَانَا اور مالدار کو بھی کہتے ہیں واجد اور عُدْم نہ پانا یعنی فقر و فاقی میں مبتلا ہونا تو تُقْسِبُ الْمُعْدِمَ آپ فقیر کو کما کر دیتے ہیں اپنی کمائی کا حصہ اس کو دیتے ہیں وَتَصِلُ الْرَحِمَة اور آپ صلح رحمی کرتے ہیں وَتَحْمِلُ الْكَلَّ بوجھ اٹھاتے ہیں وَتَقْرِض ضَعِفَة بوجھ اٹھاتے ہیں نہیں لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں کسی پر قرض ہے کسی کی ٹینشن ہے وہ دور کر دی وَتَقْرِض ضَعِفَة اور مہمانوں کی زیافت کرتے ہیں تُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَق حق کی مصیبتوں میں آپ تعاون کرتے ہیں یعنی لوگوں کا حق ہو اور پھر بھی کوئی مصیبت ان کو پیش آ رہی ہو تو آپ تعاون کرتے ہیں فَأَنَا لَكَ جَارٌ تو تمہیں تمہیں اپنی خفاظت میں لیتا ہوں میں تمہیں امان دیتا ہوں جیوار دیتا ہوں ارجع چلو واپس چلو وَعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَا اور اپنے رب کی عبادت کرو اپنے شہر ہی میں رہ کر مکہ میں فرجع تو لوڑ گئے وَرْتَحَلَ مَعَهُ ابن الدغنّہ اور ابن الدغنّہ بھی ان کے ساتھ چلے فَطَافَ ابْن الدغنّہ عشیتاً فِي أشرافِ قُرَيْش ابن الدغنّہ شام کے وقت گئے ہمیں چکر لگایا قُرَيش کے تمام معززین کے یہاں گئے اور سب پوچھا کر بتا دیا اِنَّا أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ مِثْلُهُ ابو بَكْر جیسا شخص نہ نکل سکتا ہے نہیں نکل سکتا اپنے وطن سے وَلَا يُخْرَجُ اور نہ اس کو نکالا جا سکتا ہے اَتُخْرِجُونَ رَجُلًا کیا تم ایسے آدمی کو نکال رہے ہو یُقْسِبُ الْمُعْدِمَ جو فقیروں کو کما کر دیتا ہے وَيَسِلُ الرَّحِيمَ صلح رحمی کرتا ہے وَيَحْمِلُ الْكَلَّةِ اور بوجھ کو حلقہ کرتا ہے بوجھ اٹھاتا ہے وَيَقْرِضَائِفَ مہمانوں کی زیافت کرتا ہے حق کی مسئبتوں میں تعاون کرتا ہے فَلَمْ تُكَذِّبْ قُرَيْشٌ بِجِوَارِ ابن الدغُنَّةِ ابن الدغُنَّة نے کہے دیا وہ میرے جوار میں رہیں گے کوئی ان کو ستائے گا تو میں اس سے انتقام لوں گا تو قریش نے ابن الدغُنَّة کی جوار کی تقذیب نہیں کی یعنی انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہم خیال رکھیں گے وَقَالُوا لِبْن الدغُنَّةِ انہوں نے ابن الدغُنَّة سے اتنا کہا کہ مُرْعَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں کرے فَلْيَصَلِّ فِيهَا وَلْيَقْرَ مَا شَاعَا اس میں نماز ادا کرے گھر میں اور جو چاہے پڑھے وَلَا يُؤْذِينَ بِذَلِكَ وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِهِ وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِهِ لَا يُؤْذِينَ یہاں نفی امر نہیں کے معنے میں اگر نہیں ہوتا تو یہ حصف ہو جاتی لَا يُؤْذِينَ لیکن یہاں موجود ہے تو اس کا مطلب لا نافی ہے لَا يُؤْذِينَ وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِهِ وہ ہمیں عذیت نہ پہنچائے قرآن پڑھ کے سب کے سامنے وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِهِ اس کا اعلان نہ کریں علیل اعلان قرآن اور نماز نہ پڑھیں فَإِنَّا نَخْشَأَنْ يَفْتِنَا نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ایسا کریں گے تو ہماری عورتیں اور ہمارے بچے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے مطلب ان کے دین کی طرف مائل ہو جائیں گے یہ کہنا چاہتے ہیں قرآن میں اتنی تاثیر ہیں کہ وہ گرویدہ کر لیتا ہے آخر و دعوان آلی الحمدللہ ربی